نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمت القرآن لیکچر نمبر تین میں آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور پچھلے سبق میں جو ہم نے قرآن پاک میں بار بار استعمال ہونے والے الفاظ میننگ کے ساتھ اس کو دیکھا اور سمجھا تھا اسے سلسلے کا دوسرا حصہ ہم آپ کے خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ عزوجل اس کے بعد بہت مختصر سی چیزیں رہ جاتی ہیں انشاءاللہ جس کو ہم پڑھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو ترجمت القرآن کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی جو خاص صورتیں ہیں یا جو خاص وضائف نماز میں پڑھے جاتے ہیں اس کی ٹرانسلیٹ کیونکہ کچھ دوستوں نے اصرار کیا تھا اس بات کے لیے کہ میرے چینل کو بہت سارے بزرگ بھی وزٹ کرتے ہیں اور بہت سارے بچے بھی الحمدللہ میرے چینل کو ویو کرتے ہیں تو ان کی مناظبت سے میں نے خاص ہو پہ نماز دین کا اہم ستون اور رکن ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا نماز تو الحمدللہ ہم اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن اگر کاش ہم اس کی روحانیت کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھیں اور جو ہم پڑھ رہے ہوں وہ ہمارے سمجھ میں آ رہا ہو تو کتنا ہی اچھا ہو اور اس کی وضاحت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کیس کول سے کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں الحمدللہ ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا فوکس دونوں چیزوں پر ہے کہ جب ہم ترجمت القرآن پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے جو نماز کے وضائف ہیں جو اس کے صورتیں ہیں ضرود پاک ہے ابتہیات ہے انشاءاللہ ہم اس کا لفظی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ آغاز کر دیں گے یہ کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے انشاءاللہ اس میں بہت کام آئیں گے ترجمت القرآن میں اور نماز کی سیریز کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم پہلے پارے کا آغاز کریں گے باقاعدہ سے تو بس یہ کچھ الفاظ ہیں ان پر تھوڑا سا غور فرما لیجئے پہلا ورڈ ہے من نی من کا مطلب ہوتا ہے سے اور یا کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری تو اسی طریقے سے من نی کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے اور جب ہم اس کے آیت میں اس کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل جب ہم اس آیت کا ذکر کریں گے ذکر تو آپ کو اس میں سمجھ آ جائے گا اللہ کا مطلب ہے سنو یا اللہ کا مطلب خبردار بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے اللہ یہ اللہ والا نہیں ہے یہ الف نون اور لام کے ساتھ ہے اس کی تھوڑی سی توجہ انشاءاللہ گرامر کے ساتھ وضاحت کر دی جائے گی اس کے علاوہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے یا مگر اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے یا مگر اسی طریقے سے یا کا مطلب ہوتا ہے ہی یہ کلمہ حصر ہے یا مقصوص ہے ہی کے لیے اور اننامہ کا مطلب ہوتا ہے صرف اننامہ کا مطلب ہوتا ہے صرف اصا اصا کا مطلب ہوتا ہے شاید اسی طریقے سے بلا بلا کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں زی کا مطلب ہوتا ہے والا ہم اکثر پڑتے ہیں سبحان الزلعزتی والعظمتی والحیبتی والقدریات والقدریاتی والکیابریائی والجبروت سبحانہ زل پڑھتے ہیں نا تو پاک ہے زل عزتی جو بھی ہم ورڈ زی کا مطلب ہوتا ہے والا ہوتا ہے زل عزتی کا مطلب بھی عزت والا زو کا مطلب بھی والا ہوتا ہے اندہ کا مطلب نزدیک یا پاس ہوتا ہے شترن کا مطلب طرف یا سمت ہوتا ہے جس طرح ہم ڈائریکشن کہتے ہیں انگلیش میں اممہ کا مطلب بہرحال ہوتا ہے ازن کا مطلب اسی وقت ہوتا ہے ازا کا مطلب جب ہوتا ہے ازن کا مطلب اسی وقت ہوتا ہے یا جو ہے وہ حرف ندا ہے اور اس کا مطلب اے ہوتا ہے یا ایوہا یا ایوہا کا مطلب بھی جو ہوتا ہے وہ ایک مرد کے لیے ہوتا ہے مذکر کے لیے یا ایت ہا یا ایت ہا جو ہوتا ہے وہ معنیس کے لئے ہوتا ہے کذالک کا مطلب ہے اسی طرح کانا کا مطلب ہوتا ہے ہے یا تھا اس کو ہم ماضی کے لئے بھی use کرتے ہیں اور بعض مواقعوں پہ یہ جو ہے وہ present کے لئے بھی آتا ہے چھکے ہیں لعالہ 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 کا مطلب ہے شاید یا تک جسی سی توقع ہوتی ہے حینہ حینہ کا مطلب ہوتا ہے وقت اور زمانہ حیسو حیسو کا مطلب ہوتا ہے جیسے لا یذالو لا یذالو کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ممن ممن کا مطلب ہوتا ہے کون ان میں سے کسی کو select کرنا ہوتا ہے تو اس میں سے تحتا تحتا کا مطلب ہوتا ہے نیچے فوقا فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر انشاءاللہ یہ ساری مثالیں ہماری قرآن پاک میں آئیں گی اور امید ہے کہ آپ اس کو اور سے سن کے کوشش کریں گے یاد کرنے کی شاید اب بھی کچھ لیکچرز آپ کو بورڈ لگ رہے ہوں لیکن جب ہمارا ترجمت القرآن اور نماز سٹارٹ ہوگی تو ہمیں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور بہت روحانی سکون بھی حاصل ہوگا دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو استحقامت دے اور ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے اللہ حافظ فی امان اللہ